اسلام علیکم آگے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہیں ایک ایکسپائر ڈومین بائی کرنے سے پہلے تو یہ سوال میرے سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اس وجہ سے میں نے سوچاک اس کے اوپر جتنی جلدی ہوسکے کی ویڈیو بنا دوں تو پانچ چیزیں چیک کی جاتی ہیں ایک ایکسپائر ڈومین کو بائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا سائیٹیشن فلو اور ٹرسٹ فلو چیک کرتے ہیں ان کی ریشو چیک کرتے ہیں یہ ون بائی ون اس کی ریشو جو ہے وہ ریکومینڈڈ ہوتی ہے اگر اس میں سے ایک دو کا فرقہ جائے یا تین یا چار کا بھی تو وہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پھر پیک آف یا تک ٹھیک ہوتا ہے جو ون بائی ون ہوتا ہے وہ تو پرفیکٹ ہوتا ہے اور اگر تین چار کا کم ہو جائے تو وہ مطلب پرفیکٹ سے تھوڑا سے نیچے یعنی کہ اچھے گوڈ کی لیمٹ میں ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نیچے ہو تو پھر وہ جو ہے ورسٹ کی رسٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ ویب ایک مشین میں چیک کرتے ہیں تو اس سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کوئی چائنیز تو نہیں تھی یعنی کہ پہلے جب ریشسر تھی تو یہ کو فوربیٹن نیچ جیسے گیمبلنگ ہے اور اس طرح کی جو بری نیچ چیز ہیں وہ تو نہیں تھی اس کے بعد ڈی اے پی یہ چیک کرتے ہیں سپام سکو چیک کرتے ہیں پھر ڈومین ٹو بیک لنک ریشو چیک کرتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہماری 99.9% عوام جو ہے وہ گنفیوز ہو جاتی ہے لوگ ایسی ڈومینز بائے کر لیتے ہیں جن کی ریفرنگ ڈومینز ہزار ہوتی ہیں اور ان کے بیک لنکس جو ہیں وہ دس لاکھ کو پہنچے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی اچھی ویب سائٹ ہے جی بہت زیادہ بیک لنکس ہیں اور بہت زیادہ بیک لنکس ہیں اور جب وہ اسے بائے کر لیتے ہیں تو وہ کشترے کا برابر ہوتی ہے جبکہ اصل میں ایسی ڈومینز جو ہوتی ہیں وہ نقصان دے ہوتی ہیں وہ سپام میں آتی ہیں ایوریج کم از کم جو میرا ذاتی خیال ہے جسے دوسری ایسی بھی ٹھیک مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ڈومین کی اگر ریفرنگ ڈومینز ہزار ہوں تو اس کی بیک لنکس جو صحیح ڈومین ہوتی ہے اس کے کم از کم دس ہزار بیک لنکس تک ہوں تو وہ ٹھیک کی لسٹ میں آتا ہے اگر وہ ایک ہزار میں سے آگے پچاس ہزار بیک لنکس ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ سپام ہوئی ہے تو اس طرح کی ڈومینز باہر نہیں کرنی چاہیے جن پہ ایک ہزار ریفرنگ ڈومینز اور دس دس لاکھ لاکھ بیک لنکس ہوں وہ سپام ہوتی ہیں اس کے بعد ہم ویب سائٹ کی بیک لنکس پر فائل کو چیک کرتے ہیں یہ میک شور کرنے کے لیے کہ ان میں کوئی سپامی بیک لنکس تو نہیں ہے چائنیز وغیرہ یہ اس طرح کے تو یہ ہم ایچ ریف سے بھی چیک کر سکتے ہیں سوٹ کر کے چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائٹیشن فلو سب سے پہلے میں جاؤں گا ایکسپائر ڈومین پہ ایکسپائر ڈومین ڈاٹ نیٹ یہاں سے کوئی بھی ایک رینڈم ڈومین لے لیتے ہیں فور ایکسپل یہ ڈومین ہو گئی اس کا سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کچھ ویب سائٹس میں جو بتاتی تو ہیں کہ ہم چیک کریں گے لیکن یہ چیک کرتی نہیں ہے تو اس کا ڈی اے جو ہے وہ بھی کافی لوگ ہے ایوریج کم سکم دست ہونا چاہیے تو اس کا ڈرسٹ فلو جو ہے بلکل زیرو ہے میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایوریج جو ہے ون بائی ون ریشو ہونی چاہیے یہ ٹرسٹ فلو جو ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے ٹرسٹ فلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے بیک لنکس قوالٹی کے ہیں سیٹیشن جو ہے یہ اماؤنٹ کو ظاہر کرتا ہے اور ٹرسٹ فلو جو ہوتا ہے یہ ان کی قوالٹی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ فائیو ہے اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بلکل زیرو ہے مطلب بیک لنکس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بگار ہیں تو یہ افیشل ویب سائٹ سے میں چیک کر رہا ہوں یہ چار پانچ سرچزم فری میں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ٹرسٹ فلو زیرو ہے سائٹیشن فلو فائیو ہے اور بیک لنکس جو ہیں وہ اس کے ہزاروں میں ہیں سات ہزار چیز سو بیک لنکس ہیں اس کے بعد سپامس کو اس کے لئے ہم موز کے اوپر جائیں گے یہاں سے سپام سکور اور سپام سکور بھی کافی زیادہ ہے یہ بھی ایوریج ہے اگر پانچ فیصد تک ہو صحیح رہتا ہے میری نظر میں اس کے بعد دی اے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ دس پندرہ یا اتنا تو کم از کم ہوئی اس کے بعد ہم جائیں گے وے بیک میں یہ وے بیک بڑی کمال کی چیز ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ویب سائٹ ٹیلے کس طرح کی تھی تو یہاں سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کی اسٹری کے یہ وہ سپامنگ بغیرہ کے لئے تو نہیں یوز ہوئی یا ایسی فر بیڈن چیز بغیرہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری نیچ کی ریلیونٹ تھی یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ چینیز ویب سائٹ ہے اور یہ بیکار لگ رہی یا لحاظ سے تو یہ انگلیش کے لئے تو ابھی استعمال نہیں ہو سکتی اس کے بعد نیکس چیز جو ہے وہ ڈومینز تو بیک لنکس ریشو ہے وہ ہم چیک کریں گے ایج رف سے اب یہ دیکھیں نائن بیک لنکس ہیں اور تین ہزار اور یہ ہر لحاظ سے سپامی ہے اب لوگ اس کو بھی اچھا کچھ لوگ سمجھیں گی بہت زیادہ بیک لنکس ہیں حتی کہ یہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہ نقصان ہے ویب سائٹ اب اس کی بیک لنک پروفائل اینڈ پر دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ بھی سارے بیک لنکس چینیز بغیرہ کہ ہیں یہاں سے آپ سوٹ بائی ڈومین ریشو کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنی زیادہ ویب سائٹ کوالٹی کی ہیں زیرو سے لے کے دس سکھ جو ہوتی ہیں وہ میری نظر میں سپام نہیں ہوتی ہیں اس کی ڈومین ریشو تو جو دس سے اوپر ہوتی ہیں وہ کافی ایورج لیول یا صحیح لیول کی ہوتی ہیں تو امید ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ ایکسپائر ڈومین بائے کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی چیک کرنے میں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ